اسلام علیکم دوستو ایران نے مظاہروں پر اقوام متحدہ کی تحقیقات مسترد کر دی موڈی حکومت نے مدرسوں کے طلبہ کی سکولرشپ ختم کر دی اور فرانسیس کا اسرائیل اور فلسطین کو مذاکرات کا مشورہ چھلہ نمہ انگوٹھی جو مچھر بھگانے کا کام کرتی ہے بھارتی ریاست کرناٹکا کے زلہ اڈوپی کی ایک نجی یونیورسٹی میں مسلمان طالب علم کو تخریبکار کے نام سے پکارنے والے پروفیسر کو نوکری سے مطل کر دیا گیا یونیورسٹی کے پروفیسر کی طرف سے مسلمان طلبہ کو تخریبکار کے نام سے پکارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد انہیں مطل کیا گیا ہے پروفیسر کی معذرت کے بعد مانی پال انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کے طلبہ اور پروفیسر نے معاملہ ختم کر دیا تھا تاہم طالب علم کی جانب سے پروفیسر کے ایسے انداز پر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے پروفیسر کو مطل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور انکوائری مکمل ہونے تک کلاس لینے سے رکھ دیا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں نوجوان نے کہا تھا کہ یہ مزاق نہیں ہے اس ملک میں مسلمان ہونا اور روزانہ اس صورتحال کا سامنا کرنا مزاق نہیں ہے ویڈیو میں نظر آنے والے ٹیچر مسلمان طالب علم سے کہتے ہیں کہ آپ میرے بیٹے کی طرح ہیں جس پر نوجوان طالب علم کہتا ہے کہ کیا آپ اپنے بیٹے سے بھی اس طرح بات کریں گے کیا آپ اپنے بیٹے کو تخریبکار کے نام سے پکاریں گے اس کے جواب میں ٹیچر کہتا ہے کہ نہیں اس پر طالب علم نے کہا کہ آپ مجھے ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر وائیڈل ویڈیو میں پروفیسر کی طرف سے نامناسب انداز الفاظ استعمال کرنے پر طالب علم کو ان سے سوال کرتے دکھایا گیا ہے جبکہ پروفیسر وضاحت پیش کرتے ہیں کہ ایسی بات انہوں نے صرف مزاہیہ انداز میں یا مزاق میں کی تھی طالب علم نے کہا کہ آپ پروفیشنل ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ مجھے اس طرح نہیں پکار سکتے جس کے جواب میں پروفیسر کو معذرت کرتے سنا جا سکتا ہے بعد میں طالب علم اور پروفیسر نے بات چیت کے بعد معاملہ ختم کر دیا لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا کیونکہ یونیورسٹری طلبہ کے گروپوں میں یہ ویڈیو گردش کرنے لگی بعد میں طالب علم نے بتایا کہ انہوں نے مجھے کساب سے بھی بکارا طالب علم نے کہا کہ میں نے لیکچرار کے ساتھ بات چیتی اور احساس ہوا کہ وہ اس پر معافی مانگنا چاہتے ہیں اور ہمیں بے حیثیت طالب علم اسے ایک حقیقی غلطی کے طور پر معاف کر دینا چاہیے طالب علم نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے دماغ میں کیا تھا اور امید ہے کہ ان کا مقصد ہر کے ایسا نہیں تھا یہ ایک اس طا سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس بار اسے نظر انداز کر دینا چاہیے جنرل آسم منیر نے پاک فوج کے سفا سلار کی کمان سنبھال لی ہے جی ایچ کیو رابل پنڈی میں منقضہ پروکار تقریب میں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور جنرل سید آسم منیر نے یادکار شہدہ پر حاضری تھی جنرل کمر جوید باجوا نے اپنے خطاب میں جنرل آسم منیر کو سفا سلار بننے پر مبارک بات پیش کی تقریب سے بطور آرمی چیف اپنے آخری خطاب میں جنرل کمر جوید باجوا نے کہا کہ میں انقریب گمنامی میں چلا جاؤں گا لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا پاک فوج کے ساتھ عمر بھر کی رفاقت پر میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں کہ جسے مجھے فوج میں خدمت کا موقع دیا اور با مقصد انگی عطا کی ان کا کہنا تھا کہ جنرل آسم منیر سے میری رفاق تب چوبی سال پرانی ہے جنرل آسم منیر حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پیشہ ورپاہ صلاحیت اور اعلیٰ اصلوں کے کاربند آفیسر ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی قیادت میں فوج کامیابی کے منازل عبور کرے گی اور ان کی تائیناتی فوج اور ملک کے لیے بہت مستثابت ہوگی آرمی چیف نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں فوج ایک مایاناز اور قابل سپوس کے حوالے کر کے رٹائٹ ہو رہا ہوں آج چوالی سال قبل میرا فوجی سفر شروع ہوا تھا جو آج احتتام قضیر ہو رہا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے نہ صرف اس بہادر اور عظیم فوج میں کام کرنے کا موقع دیا بلکہ اس مایاناز فوج کی کمان کا شرق بھی پکچا جو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے انہوں نے کہا کہ اس چھ سالہ دور میں لائن آف کنٹرول پر اشتیال انگیزی ہو یا ملک کے مختلف ارخدقوں میں تخریب کاری امن و امان کے چیلنجز ہو یا قدرتی آفات کا مقابلہ اس فوج نے ہمیشہ میری آواز پر لبیک کرا اور جہاں میں نے ان سے پسینا مانگا انہوں نے مجھے خون دیا آرمی چیف نے کہا کہ انہی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان آج امن کا گہوارہ ہے ہماری فوج کی قربانیوں کا اعتراف ہمارے دوست اور دشمن دونوں کرتے ہیں مجھے اپنی فوج پر فخر ہے جو اتنے کم وسائل سیاتن کے برف پوش پہاڑوں سے لے کر تھرکے سہراؤں تک ملکی جگرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ فوج لسانیت رنگوں نسل کی تفریق سے بالا تر ہو کر اور ملک کے چپے چپے کا دفاع کرتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر میں اپنی بلوچ رجمنٹ کا بھی نہائیت ہی مشکور ہوں کیونکہ مجھے اس مقام تک پہنچانے میں میرے یونٹ کا بھی قلیدی کردار رہا ہے میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں جنرل کمر جوید باجوہ نے کہا کہ میں بھی ان قریب گمنامی میں چلا جاؤں گا لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا جب فوج کو کامیابی حاصل ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی لیکن جب فوج پر مشکل وقت آئے گا تو یہ یقین رکھئے گا کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف بھی تقریب میں موجود تھے جنرل کمر جوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان کی چھڑی نئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے سپرد کی دوستو یاد رہے کہ کمان کی چھڑی کو کمان سٹک بھی کہا جاتا ہے آرمی کمان کی یہ چھڑی انگریزوں کے دور سے فوجی روایت کا حصہ چلی آ رہی ہے کمان سٹک ون سٹار یعنی برگیڈیر کے اہدے کے افسران کو سومپی جاتی ہے یہ سٹک افسران کو پرانے افسران کی جانب سے دی جاتی ہے پرانے افسران آنے والے نئے افسر کو یہ چھڑی سومپ کر خود نئے چھڑی تھامے نئے اہدے پر ترقی کر جاتے ہیں اور یہ سرسلہ آرمی چیف پر جا کر ختم ہو جاتا ہے جنرل کمر جبید باجبہ چھ سال آرمی چیف رہنے کے بعد اس اہدے سے صبح قدوش ہو گئے ہیں جنرل آسم منیر اس وقت سب سے سینئر ترین جنرل ہے انہیں ستمبر دو ہزار اٹھارہ میں تھیری سٹار جنرل کے اہدے پر ترقی دی گئی تھی لیکن انہوں نے دو مہینے بعد چار سنبھالا تھا جنرل سید آسم منیر ایک بہترین آفیسر ہیں وہ منگلہ میں آفیسرز ٹریننگ سکول پروگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیر فورس رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا وہ اس وقت سے چیف آف آرمی سٹاف کمر جوید باجبہ کے قریبی ساتھی رہے ہیں جب سے انہوں نے جنرل کمر جوید باجبہ کے ماں تحت برگیڈیر کے طور پر فورس کمان نوردرن ایریاز میں فوجیوں کی کمان سنبھالی تھی بعد میں انہیں دو ہزار سترہ کے آوائل میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقضر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر میں آئی ایس آئی کا سربراہ بنا دیا گیا تاہم آلہ انٹیلیجنس آفیسر کے طور پر ان کا اس عہدے پر قیام مختصر مدد کے لیے رہا کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے اسرار پر آٹھ مہینے کے اندر ان کی جگہ لیفٹینل جنرل فیض حمید کو تکرر کر دیا گیا تھا پاکستان کی عسکری تاریخ میں جنرل آسن منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو دو انٹیلیجنس آجنسیوں آئی ایس آئی اور ایم آئی کی قیادت کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ پہلے کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں جنہیں آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے جنرل کمر جوید باجوہ آرمی چیف بننے سے قبل ہیٹ کوارٹر جی ایچ کیو میں انسپیکٹر جنرل آف ٹرینی تائینات تھے یہ وہی اہدہ ہے جو آرمی چیف بننے سے پہلے جنرل رحیل شہیف کے پاس پی تھا کمر جوید باجوہ آرمی کی سب سے بڑی دسویں کور کی کمار کرنے کا بھی اعزاز رکھتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کین انڈین فورسز کمانڈ این سٹاف کالی ٹرنٹو نیبل پوسٹ گریجویٹ یونیورسٹی مونیٹری کیلی فورنیا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے گریجویٹ ہیں جنرل کمر جوید باجوہ کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں انڈین آرمی چیف جنرل بکرم سنگھ کے ساتھ بطور برگیٹ کمانڈ کام کر چکے ہیں انہوں نے سولہ گلوچ ریجمنٹ میں چوبیس اکتوبر انیس سو ایسی کو کمیشن حاصل کیا تھا یہ وہی ریجمنٹ ہے جہاں سے ماضی میں تین آرمی چیف آئے ہیں ان میں جنرل یہیہ خان جنرل اسرم بیگ اور جنرل کیانی شامل ہیں ایران نے حکومت مخالف مظاہروں پر مظالم کے الزامات آئیت کرتے ہوئے تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کی نئی تشکیل کردہ غیر جانب دار کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے اقوام متحدہ کے کمیشنر برائے حقوق نے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ ایران مظاہرین کو طاقت سے نہ کچھلے جو محیصہ امینی کی موت کے بعد شروع ہوئے تھے مظاہروں میں چھبیس نومبر تک چار سو پچاس سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں جس میں ترے سٹھ بچے بھی شامل ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے ساٹھ اہلکار بھی مارے گئے ہیں جبکہ اٹھارہ ہزار ایک سو تہتر مظاہرین کو حراست میں لیا گیا ہے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے مظاہرین اسلامی ملک کی قانونی حصیت کو چیلنج کر رہے ہیں جنہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تساویر نظر آتش کی اور حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کیا مظاہرین خاص طور پر خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ ایرانی سپریم لیڈر کے زوال کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں یہ مظاہر انیس سو اناسی میں اسلامی انقلاب کے بعد اقتدار میں آنے سے لے کر اب تک ایرانی حکومت کے لیے چند بڑے چینلنجوں میں سے ایک ہے ایران ملک میں جاری اس انتشار کا ذمہ دار غیر ملکی دشمنوں اور ان کے ایجنٹس کو ٹھہراتا ہے ایران نے ثابت کیا ہے کہ مغربی ممالک ان مظاہروں میں ملوث ہیں جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے ایران کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس مخصوص اطلاعات ہیں جس کے مطابق امریکہ اس کے کچھ اتحادی اور مغربی ممالکہ ان مظاہروں میں کتھار ہے بھارت میں مودی سرکار نے مدرسوں کے طلبہ کے لیے سکولرشپ ختم کر دی ہے مدرسوں میں زیر تعلیم پہلی سے آٹھنی جماعت تک کے طلبہ کو ایک ہزار روپے مہانہ کی سکولرشپ دی جا رہی تھی اتر پردیش کی ریاستی حکومت پہلے ہی مدرسوں کے طلبہ کے لیے سکولرشپ پر پبندی لگا چکی ہے گزشتہ سال بھارت میں مدرسوں کے سولہ ہزار پانچ سو اٹھاون طلبہ کو چار سے پانچ لاکھ روپے کی سکولرشپ فراہم کی گئی تھی پاوف فرانسیز نے یاروشلم میں حالیہ محلق حملوں سے مقبوضہ مغربی کنارے میں جھڑکوں کے بعد اسرائیلی اور فلسطینی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں پاوف فرانسیز نے کہا کہ تشدد دونوں کے مستقبل کو تباہ کر دے گا تبود کو یاروشلم کے مضافات میں بس ٹاوپر دو دھماکے ہوئے تھے جس میں سولہ سالہ لڑکا اور کم از کم اٹھارہ افراد زخمی ہوئے تھے جبکہ ہفتے کو ایک پچاس سالہ شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا تھا پاوف نے ان واقعات کو ناخوشکوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ چند مہینوں میں تشدد میں اضافے پر فکر مند ہیں ان کا کہنا تھا کہ تشدد مستقبل کو تباہ کرتا ہے کم عمروں کی زندگیوں میں خلل ڈالتا ہے اور امن کی امیدیں کم کر دیتا ہے انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اسرائیلی اور فلسطینی حکام مذاکرات کے لیے دل سے کوشش کریں گے باہمی اعتماد کو فروغ دیں گے جس کے بغیر عرض مقدس میں امن کا کوئی حل نہیں نکل سکتا ماہرین نے ایک چھلہ نمہ انگوٹھی بنائی ہے جو مچھر دانی کا کام کرتے ہوئے دھیرے دھیرے محول دوست دوا خارج کرتی ہے اور مچھر آف سے دور رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ماہرین نے تھیری ڈی پرنٹر سے ایک چھلہ بنایا ہے جس میں مچھر بھگانے والی خاص دوا بھری گئی ہے پہنی جانے والی انگوٹھی یا چھلے سے دھیرے دھیرے ایک دوا آئی آر خارج ہوتی رہتی ہے اور طویل عرصے تک کام کرتی رہتی ہے آئی آر جلد اور انسانوں کے لیے موضوع ترین دوا ہے جو دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہے اور مچھر بھگانے والے لوشن میں بھی ڈالی جاتی ہے اس میں موجود کیمیکل تبخیری عمل کے تحت دھیرے دھیرے چھلے سے خارج ہوتا رہتا ہے یوں مچھر بھگانے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے مسلسل تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ انگوٹھی سے ایک ہفتے تک مچھر بھگاؤ دوا خارج ہوتی رہتی ہے عالمی کرونا وبا کی مختلف علامات ہوتی ہیں جن میں بخار خوشکھانسی درد اور سونگنے یا چکنے کی حصے محرومی نمائی ہیں جبکہ کئی کیسز میں علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی تبی ماہرین کی نظر میں یہ سوال رہا ہے کہ کرونا کا شکار ہونے کے بعد کون سی علامت پہلے ظاہر ہوتی ہے حال یا تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کرونا کی پہلی علامت بخار یا خوشکھانسی ہوتی ہے مگر ایسا ضروری نہیں بلکہ یہ سونگنے یا چکنے کی حصے محرومی ہو سکتی ہے اٹلی میں ہونے والی تحقیق میں 93 ایسے مریضوں کو شامل کیا گیا تھا جو مارچ 2020 میں کرونا کے باعث ہوسپٹل میں زیرے علاج ہوئے مگر آئی سی جو کی ضرورت نہیں پڑی ان میں دو تحائی ایسے مریض تھے جن میں سونگنے اور چکنے جیسی علامات ظاہر ہوئیں اور ان میں لگ بگ 25 فیصد نے بتایا کہ یہ بیماری کی پہلی علامات ہی محققین کا کہنا ہے کہ ریسرچ میں شامل تمام افراد نے بخار خانسی سمیت دیگر علامات سے پہلے حصے محرومی کی شکایت کی اس سے قبل بھی اس حوالے سے مختلف تحقیق ہو چکی ہے حال ہی میں گیارہ ہزار سے زائد افراد پر ہونے والی آٹھ تحقیقی ریپورٹس کے تجلیے میں دریافت کیا گیا تھا کہ 50 فیصد سے زیادہ افراد میں یہ علامت دیگر علامات سے پہلے نظر آئیں عطاوی ماہرین کے مطابق اب سونگنے یا چکنے کی حصے محرومی کو ابتدائی علامت سمجھا جانا چاہیے پندرہ سے بیس تک خوش کشمش لے لیں اور اس کو اچھی طرح دھولیں اس کے بعد ان کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اور رات بھر بھیگا رہنے دیں اس کے بعد صبح نہار مو ان کو کھالیں اور پانی کو پی لیں یہ فوری طور پر خون کا حصہ بن جاتا ہے اس سے جسم زہریلے مادے ڈیٹاکسی فائی ہو جاتے ہیں جو بیماریوں سے محفوظ کرتے ہیں قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے حازمے کو بہتر بناتا ہے ہڈیوں اور دانتوں کے لیے مفید ہوتا ہے اور دانتوں کو چمکداد بناتا ہے خون صاف ہوتا ہے تازہ خون بنتا ہے اور دل کو طاقت ملتی ہے شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اس کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں آپ کی خوراک ہی آپ کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے اور اس طرح آپ کے ہی قسم کے پسندیدہ خانوں سے محروم ہو جاتے ہیں تاہم ایسی بہت سی چیزیں بھی ہیں جو انتہائی مزیدار ہونے کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں مثلاً کیلے میں پوٹاشیم کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اس میں پائے جانے والے مادنیات جسم میں موجود نمک پر اثر انداز ہوتے ہیں تحقیق کے مطابق دن بھر میں صرف دو کیلوں کا استعمال دس فیصد تک بلڈ پریشر کم کر دیتا ہے ٹماٹر بھی بلڈ پریشر کی شرے میں کمی کا باعث بنتے ہیں ناشتے میں انڈے کی سفیدی کا استعمال کرنے سے نہ صرف پروٹین کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے چاکلیٹ تو لوگ ویسے ہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن یہ ایک دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے بلڈ پریشر کے مریض اگر اٹھارہ ہفتوں تک کچھ مقدار میں ڈارک چاکلیٹ کھائیں تو ان میں بلڈ پریشر کی شرے بیس فیصد تک کم ہو جاتی ہے ہربل یا جڑی بوٹیوں سے بنی چائے کو ضرور اپنی عادت بنائیں اس کا استعمال بلڈ پریشر میں سات پوائنٹ تک کمی لانے کا سبب بنتا ہے طبی ماہرین کے مطابق ہائی بلڈ پریشر میں تھوڑی سی کمی بھی دل کی صحت پر اثر انداز ہونے والے سنگین خطرات کو کم کر دیتی ہے کشمش کا استعمال مختلف چیزوں میں کیا جاتا ہے مقدار روزانہ استعمال کرنے سے آپ اس بلڈ پریشر کے مرض سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں سائیکالوجی انسان میں چھپی صلاحیتوں کو سامنے لا سکتی ہے ساتھ ہی لوگ کس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں چیزوں کی ترتیب کس طرح رکھتے ہیں اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسے سائیکو جیومیٹری کہا جاتا ہے یہاں دی گئی تصویر کو بغور دیکھیں کہ کون سی انڈوں کی ترتیب آپ کو بہتر لگ رہی ہے یا اگر انڈے آپ کے پاس موجود ہوتے تو آپ انہیں کس ترتیب سے رکھتے اس ویڈیو کو پاؤز کر کے اس میں کوئی ایک باکس کا انتخاب اے بی سی ڈی کی شکل میں کریں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے اگر آپ نے پہلا یعنی اے باکس منتخب کیا ہے تو جان لیں کہ آپ کی شخصیت کا مضبوط پہلو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں آپ کا ذہن نتنے آئیڈیاز کا ایک کارخانہ ہے جس میں آئیڈیاز ہر وقت موجود رہتے ہیں آپ کسی ایک جگہ بیٹھ کر کام کرنے میں بور ہو جاتے ہیں تاہم آپ میں بیق وقت کئی کاموں کو ایک ساتھ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے آپ میں ایک خاص کشش ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی جانی متوجہ ہوتے ہیں اگر آپ نے بی باکس کا انتخاب کیا ہے تو جان لیں کہ آپ کی شخصیت کا مضبوط پہلو آپ کی لوجیکلی سوچ اور تجزیہ کرنے والا ذہن ہے آپ اداشی طور پر چیزوں کو تردیب سے رکھنے کے عادی ہیں آپ محنتی ہیں اور کسی کام کو کرنے سے جلدی تھتے نہیں ہیں آپ کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت آپ کو ایک بہترین لیڈر بنانے میں مدد دیتی ہے آپ اسی وجہ سے کامیابی کے ذینے تیزی سے دے کر لیتے ہیں اگر آپ نے باکسی منتخب کیا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی شخصیت کا مضبوط پہلو لچک ہے آپ کسی بات یہاں زید پر اڑے نہیں رہتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ لچک کا مظاہرہ کر کے معاملات کو سنبھال لیں آپ مشکلات سے جلدی نہیں گھبراتے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں آپ کی اسی لچکدار شخصیت کی بدولت آپ کسی بھی مشکل حالات سے بہ آسانی نکل آتے ہیں اگر آپ نے چوتھا باکس ڈی منتخب کیا ہے تو جان لیں کہ آپ کی شخصیت کا مضبوط پہلو آپ کا پرعظم ہونا اور جلدی فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے آپ کی یہی صلاحیتیں آپ کو ایک بہترین رہنما یا لیڈر بنا سکتی ہیں آپ چیزوں اور حالات کا تیزی سے جائزہ لے کر جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی پروفیشنل لائف میں کامیاب رہتے ہیں آپ میں حالات کو پرخنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ پرعظم ہو کر تیزی سے فیصلے کرتے ہیں اسی عادت کی وجہ سے لوگ آپ کو سر رہتے بھی ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی